بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل مائی کریشن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بیبی کی فروگ بنا کر دکھاؤں گی فور ایر بیبی کی فروگ ہے اس پر ہم نے یہ امرویڈی بنوائی ہے یہ دبکے اور سلمے اور پرل کی امرویڈی ہے اور یہ بہت خوبصورت بہت پیاری بنائی ہے یہ فرنٹ پیس ہے فرنٹ سے میں اپن فراد بناؤں گی اور یہ بیک پیس ہے یہ گھگری اور یہ لائنیں اب ان کی میں آپ کو لین تھور بیٹ بتاتی ہوں یہ آرم ہول یہ نیک لائنیں اس طریقے سے رکھ کر لیندھ 10 انچ 1 انچ اس سائیڈ سے میں اسٹیچنگ کے لئے رکھوں گی اور ہاف انچ اوپر سے رکھوں گی 2 انچ 2 انچ پیسی اچھا فی بھی کٹ کریں گی یہ ہاف اینچ میں سلائی کی وجہ سے رکھ رہی ہوں یہ نیک لائن کی کٹنگ کروں گے یہ فروگ پرند سے اپن ہوگا بیک پیس کی بھی ہاف اینچ میں کریں گی چلاں شکری لائے لای بائیا آپ جاں courageous موضہ بائیا یہ اس کے گھوم رکھوں گی جتنے بھی ہیں یہ ڈبل اور اس کی لیند ہے 15 انچ اور یہ فرن سے اپن یہ فرن سے اپن ہوگا جو یہ پٹی ہے اسی میں اس طریقے سے موسیقی یہ پٹی لگا ہوں گی اور ایک پٹی اس کی نیچے رکھوں گی اور پھر اس پر چٹ پٹن لگا کر اس کے اوپر ایسے آ جائے گی اور یہ فرنگ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری سی فرنگ لگے گی اور اس کی اب میں لائنگ کی کٹن کر کر دکھاتے ہوں آپ کو ieux کٹ کٹ موسیقی 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 یہ گھگری کی لائننگ ہے اور یہ پیٹے کی لائننگ یہ میں آپ کو سٹیچنگ کر دکھا رہی ہوں کہ یہ فروک آپ کو کس قدر خوبصورت لگے گی آپ ضرور بتائیں اپنے کمانس میں کیا کوئی فروک کیسی لگی فروک سٹیچنگ مکمل ہو گئی اب میں آپ کو یہ فروک دکھا رہی ہوں کہ ہم نے جو پٹی اکسٹرا رکھی ہے ایسے اوپر ہم نے بٹن لگائے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہم یہ بٹن اور یہ فرنٹ سے اپن فروک یہ پہن کر بھی بہت ہی پیاری لگے گی اور یہ امرویڈی بھی بہت ہی خوبصورت ہے آپ بھی ٹرائی کریں یقینہ نہ آپ کو بہت ہی خوبصورت فروک کی تیاری آ جائے گی آپ امرویڈی اپنی مرضی سے کروا سکتے ہیں ریشم کی بھی کروا سکتے ہیں مشین سے بھی کروا سکتے ہیں بہت ہی پیاری پیاری امرویڈی ہے آپ جو شرٹ میں سے فیبرک بچ جاتا ہے اکثر امرویڈی والا اسے بھی آپ یہ پیٹی تیار کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر شیئر ضرور کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو بیل آئیکن ضرور ٹچ کریں اپنا بہت خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ